سولنٹو انرائیول ٹانگ سیٹ کا بھائی لوگ یہ اپیسوڈ واقعی میں کافی زیادہ ایموشنل ہونے والا ہے اور بھائی لوگ اس اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ یوہو نے پہلے جس اور ہی زن کی پاور کو سیل اور سپریس کر کے رکھا تھا وہ اب ریوائیب ہو چکی ہے یوان انرجی کی وجہ سے تو چلیے اپنے اس اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں چیلنگ جیل روم کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کافی زیادہ تھنڈی یوان انرجی جو ہوتی ہے وہ یوہو کے میریڈینس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں فلو ہونے کی بجائے اور اس کے ساتھ یہ ایبسولیٹ آئیس سپریٹ ایزنس کے ساتھ بھی فیوز ہو جاتی ہے اور یوہو نوٹیس کرتا ہے کہ وانگڈوگ نے جو اسپیشلی اس آئیس چل چلسی ڈونی بیڈ کو ارینج کیا تھا اس میں سے کافی زیادہ انرجی باہر نکل رہی ہے اور اس پاور سے پربھاویت ہو کہ یوہو نے انکونسیسلی کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیا ہوتے ہیں حالانکہ اسی دوران ایک گھٹنا گھٹ اٹھتی ہے کیونکہ اس نو ایمپرر کا جو سیلڈ ایزنس تھا وہ ریوائیب ہو چکا تھا اور جو گولڈن اس نو اورب ہوتا ہے وہ لگاتار کافی خطرناک رفتار سے ایکسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور جب یہ چرم سیمائیں آپس میں مل جاتی ہیں جس وجہ سے جو ایبسولیوٹ پاور ہوتا ہے اس کے اندر بدلاؤ ہونے لگتے ہیں تو یہ ایبسولیوٹ فائر ٹرانسفورم ہو کے ایبسولیوٹ فائر میں بدل جاتی ہے اور پہلے جو اس نو اورب شانت ہو چکا تھا وہ یہ کیسے بوم میں بدل جاتا ہے جس کے اندر ایبسولیوٹ پاور تھی جو کی کسی بھی سمیں ایکسپلوڈ کر سکتا ہے اور اس ایبسولیوٹ پاور کی وجہ سے جو کلیر اس کا ایس سیکٹ تھا وہ اس کی وجہ سے پوری طریقے سے کامپ اٹھتا ہے اور اسی وجہ سے سبھی لوگ اپنے آپ کو کسی طریقے سے جکڑاوا محسوس کرتے ہیں اور جن بھی فولوورز کی کم رینک ہوتی ہے تو وہ سبھی لوگی اتنی پوری طریقے سے اسی جگہ سے جکڑ جاتے ہیں تو یہاں تک کہ اس وجہ سے وہ اپنے من مطابق ایک انچ بھی موو نہیں کر پاتے ہیں تو ایلڈر فادر کہتے ہیں کہ ویسے تو میں نہیں جانتا ہوں کی ایکسیٹلی کیا ہوا ہے لیکن اس باری کلیر اس کا ایس سیکٹ ایک کافی بڑے خطرے میں ہیں اور سبھی ایلڈرز تورانتی سبھی فولوورز کو اکھٹا کرو اور اس ہاؤ تیان پیک کو چھوڑ کے جتنا ہو سکے اتنا دور چلے جاؤ اور اس طرف ہم وارنگڈوں کو دیکھتے ہیں جسے چلنے میں بھی کافی دکت ہو رہی ہوتی ہے اور ایمن میں کہتا ہے کہ یہ انرجی تو یہاں کے ڈائریکشن سے آ رہی ہے اور ایکزیکلی کیا ہوا ہے اور اتنے زیادہ ایمنس پریشر کی وجہ سے میں موو میں نہیں کر سکتا ہوں اور مجھے ہر حالت میں جا کے وہاں پہ دیکھنا ہی ہوگا اور اس کے لئے مجھے ہر حالت میں کھڑا ہونا ہوگا اور پھر وارنگڈوں واپس سے اپنا پورا زور لگا کے دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو یا تمہیں ہر حالت میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا ہے اور جب وارنگڈوں آسمان میں دیکھتا ہے تو یہ کافی سارے لوگوں کو سیکٹ کے باہر جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور تب ہی ایک بندہ آکے وارنگڈوں سے کہتا ہے کہ ڈانگر سیکٹ ہیڈ نے آرڈر دیا ہے کہ تم تورنتی اس جگہ کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ چلو تو وارنگڈوں منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ اب بھی یہاں پہ ہے اور تب ہی یہاں پہ اچانک سے اس کے پیچھے ایلڈر فادر آ جاتے ہیں اور یہ تورنتی وارنگڈوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور اس بندے کو یہ وارنگڈوں کو سومتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے بھی باقی کے سبی فولوورز کے ساتھ یہاں سے لے جاؤ اور اس بندے کے یہاں سے جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس باری ایسا دیکھتا ہے کہ کلیر اس کا ایسا دیکھ پوری طریقے سے ختم ہونے والا ہے اور شاید اس باری کچھ بھی نہ بچے اس لئے ٹائٹن ہمیں ایکشن لینا ہی ہوگا اور پھر واپس سے ہمیں چلنگ جیڈ روم کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پہ اس نو ایمپرر اس اورب کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نو اورب پوری طریقے سے وارنٹ ہو چکا ہے اور پولر ابو سیٹس کی پاور کے ساتھ یہ پریکٹیکلی ایک ایبسولیوٹ بومب ہے اور یہاں کہتا ہے کہ اس نو ایمپرر تو بالکل بھی اس کی انرجی کو سپریس نہیں کر پا رہی ہیں اور آئیس ایمپرر کہتا ہے کہ اس نو ایمپرر مجھے معاف کرنا میں نے جو تمہیں نراش کر دیا اور اس پوری سیچویشن کو ہی لاؤ چپ چپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صرف آئیس ایمپرر اپنی کسی طرح کی پاور کو استعمال کر رہی ہوتی ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ اس کا ایڈریم بھی کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر تم اپنے سول ایزنس کی پاور کو برن بھی کر دیتی ہو تب بھی یہ پوری طریقے سے رکھ نہیں سکتا ہے اور یہاں کافی پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ کہ سچ میں اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے کیا ایسے تو ہم ہار نہیں مان سکتے ہیں ہی لاؤ اس نو ایمپرر آئیس ایمپرر برادر تیان میں کیا ہم سبھی کی ہی کمبائن پاور بھی اس اس نو ارب کو سپریس نہیں کر سکتی ہے اور تب ہی لاؤ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میتھرڈ ہوتا تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں چپ چاپ یہاں پہ کھڑا رہتا اور اس پوائنٹ پہ ہم سبھی صرف ایک ہی چیز کر سکتے ہیں وہ ہے ہم سبھی کی موت کا انتظار اور تب ہی سکائیڈریم کہتا ہے کہ کیا ہو اگر کیا ہو اگر میں اپنی پوری منٹل ایبیلیٹی کو استعمال کروں تو اور تو اور میری اسپریٹ ایزنس کو بھی تو شاید ہمارے پاس ایک چھوٹا سا چانس ہوگا سروائیو کرنے کا تو بینگ بینگ کہتی ہے کہ تیان میں آنکھے تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو تو تیان میں کہتا ہے کہ میں کافی لمبے سمیں تک جی چکا ہوں اور ایسا کچھ بھی نہیں بچائے جس کا مجھے پچتاوا ہو لیکن مجھے اس طریقے سے مرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ آئی سی ایمپرر شروع سے لے کے انتق میں میں صرف تمہارے بارے میں ہی ہر دم سوچتا رہا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھے کبھی ایکسیپٹ نہیں کروگی لیکن اتنے سال جو میں تمہارے ساتھ رہ پایا ہوں یہی میرے لئے کافی بڑی خوشی کی بات ہے اور مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں لیکن میں ہر روز جو تمہاری پریزنس کو محسوس کر پایا ہوں میں اس سے پہلے ہی سنتوشت ہو چکا ہوں اور آئیس ایمپررر یہ شاید میرا آخری بار ہے جب میں تم سے کچھ بول پا رہا ہوں حالانکہ میں آخری بار کہنا چاہوں گا کہ تم میرا مزاق مت اڑائے کرو اور نہیں مجھے ڈاٹا کرو اور بینگ بینگ روتے ہوئے اس کا ایڈیم کو روپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تیان مینگ آئی لیو کہہ کہ یہاں سے جانے لگتا ہے تو اس سے زیادہ دیکھ آئیس ایمپررر کافی زور زور سے رونے لگتی ہیں اور چلاتے ہوئے کہتی ہیں کہ تیان مینگ اگر تم زندہ رہ پائے تو میں اسے دوبارہ سننے کے لئے تیار ہوں جو تم نے ابھی کہا ہے اور میں دوبارہ کبھی تمہارا مزاق نہیں اڑاؤں گی اور نہیں تمہیں ڈاٹوں گی اور اس کا ایڈیم کو اپنا سیکریفائس دیتے دیکھ لیو اپنے ایکشن میں آ جاتے ہیں اور یہ ترانتی اپنے سٹاف کو باہر سمن کر لیتے ہیں اور یہ اپنے ہاتھ میں سٹاف کو لے کے کہتے ہیں کہ تیان مینگ آج سے میں تمہیں اب اور بگ وام نہیں کہوں گا اور اب تمہارے پاس بھی حق ہے اس اولڈ مین کا پارٹنر بننے کا اور ویسے بھی اتنے سارے سالوں میں اتنا ایکسائٹڈ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے اور چلو بنا انت کے ریزلٹ کی پرواہ کیے ایک باری دوبارہ سے ہم سبھی مل کے لڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ فرینڈز اپیسوڈ بھی مارائیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولیں تینک یو